ہم بے قسوں کی بزم میں آتا ہے اور کون ہم بے قسوں کی بزم میں ہم بے قسوں کی بزم میں آتا ہے اور کون آ بیٹھتی ہے گردش دوران کبھی کبھی آ بیٹھتی سمجھ آئی یہ تو اس کا کرم ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس چہرے کو نظر میں رکھو اور سمجھ آئی کہ وہ چہرہ رہے نظر میں بھائی دیکھیں میری طبیعہ ذرا ذوق میں آگئی اس لیے میں اپنے ذوق کے لیے سنا رہا ہوں یہ کوئی وائدانہ شیر نہیں پڑھ رہا میں میں ابھی تک اللہ کے فضل سے قرآنی مطالب پر بولا ہوں علمی گفتگو میں نے کی ہے اب میں ذرا کملی والے کی یاد اور محبت میں کہہ رہا ہوں یہ میری اپنی افتاد طبعہ ہے مجبوری ہے میری تو فرمایا کہ کیا ہے کہ خوش ہو تو مطلب ہے کہ کچھ جو خوش نہیں وہ طبیعت وہ پاک نہیں ہے ابھی پاک نہیں ہے طبیعت کو پاک کریں آمدِ مصطفیٰ کی خوشی سے کے لیے یہ قرآنِ مجید ہے بہجو تو کیا ہے خوش ہو کملی والے کی آمد پر فل یفرہو خوش ہو تو خوش کون ہوتے ہیں اپنے بھئی آپ میں جملے آخری میں موڑ پر ہوں گفتگو کے ختم کر رہا ہوں خوش ہوتے ہیں اپنے تو اب دیکھا جائے گا کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے مومن تو سب ہیں مومن تو سب ہیں لیکن اللہ نے فرمایا نہیں یہ کچھ مومن ایسے ہیں جن کو ابھی پاک کرنے کی ضرورت ہے تو پاک اس وقت ہوگا جب ذاتِ پاکِ مصطفیٰ کی یاد سے آباد ہوگا اور جب وہ اس منزل پر آئے گا کہ دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے اس کے سوا نہ دل میں کوئی آردو رہے اس کے سوا دل میں جگر میں آنکھ میں دیکھیں تین چیزیں پیش کی ہیں شاعر نے دل میں جگر میں آنکھ میں تین چیزیں ہیں ایک اور شیر پر پیش کرنا ہوں کسی استاد کا دل میں غم ہے درد پہلو میں ہے سودا سر میں ہے ذہین آدمی محدود ہوگا دل میں غم ہے درد پہلو میں ہے سودا سر میں ہے ارے اپنے اپنے گھر کا مالک اپنے اپنے گھر میں ہے زہین آدمین محدود ہوگا اس کے سوا نہ دل میں کوئی آردو رہے اور اس احتمام شوق سے سجدے ادا کروں اس احتمام شوق سے سجدے ادا کروں تیرا خیال کملی والے تیرا خیال کملی والے تیرا خیال آئے تو دل باوزو رہے تیرا خیال آئے تیرا خیال آئے اس احتمام شوق سے سجدے ادا کروں اس احتمام شوق سے سجدے ادا کروں ارے تیرا خیال آئے تو دل باوزو رہے